بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتی ہوں آپ ٹھک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھک ٹاک ہوں آج ان خوبصورت رنگون کے لیے پر کے ساتھ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں میں اور یہ خوبصورت رنگون کے لیے پر سمر کی ایک خوبصورت وائن اور اس کو جھمکا بیل بھی کہتے ہیں اور اس کو مدو مالتی بھی کہا جاتا ہے اور یہ دو ورائٹیز میں آتی ہیں میرے پاس یہ تین پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی کوئی فلاورنگ نہیں ہوئی ہے جبکہ اس میں ماشاءاللہ سے بہت سے فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جھمکا بیل اسے سلی کہا جاتا ہے کہ جھمکوں کی طرح اس کے جو فلاورز ہیں وہ خوبصورت سے لٹک رہے ہوتے ہیں میرے پاس یہ تین پلانٹ ہیں میری گارڈن کے اندر تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور پلانٹ رنگون کے لیپر کا دکھا رہے ہوں اور یہ میرے مٹکے میں لگی ہوئی ہے اور اسی کے اندر جو ہے میری میکسکن پیٹونیا لگی ہوئی ہے پلانٹ لگا ہوا ہے میکسکن پیٹونیا کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میری پوری ٹریلیس جو ہے اسی کے ساتھ ہی لپٹی ہوئی ہے میری رنگون کے لیپر اس میں بھی ابھی فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری رنگون کریپر جو ہیں ایک مٹکے کے اندر لگی ہوئی ہیں تو تین رنگون کریپر میرے پاس گارڈن میں موجود ہیں ہمیشہ پورس مٹی بنائیے ویلڈرین اور اگر اس کو دھوپ کی بات کی جائے تو آن گھنٹے دن کی دھوپ تو اس کو ضرور چاہیے اور اگر ہم اس کے بات کریں کہ اس میں کوئی پیسٹ لگتے ہیں یا نہیں تو یہ پیسٹ فری ہے بہت مشکل سے اس میں کوئی پیسٹ لگتا ہے لیکن یہ بہت اچھے سے گروہ کرتی ہے ایزی ٹو گروہ ہے لیکن پانی کا بہت خیال رکھیں اور اس سے اگر آپ کو گراؤن میں گروہ کرنا ہے تو کسی قسم کی کوئی بھی اس میں آپ کو کیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے کسی گملے میں لگاتے ہیں جیسے کہ میں نے مٹکے میں اتنی بڑے اور وہ مٹکہ جو ہے میرے چوبیس انچکائیں لگایا ہے تو بہت اچھے سے یہ میری گروہ کرتی ہیں اور بہت اچھے سے پھیلتی ہیں تو جتنا بڑا آپ اسے گملہ دیں گے اتنی اچھی یہ گروہ کریں گی اگر آپ تیریس گارڈن میں اگا رہے ہیں تو تو اسی طرح اس کی کیر بھی زیرو ہیں تو اسے ضرور اپنے گارڈن میں لگائی تو یہاں پر میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ رنگوکریپر جو ہیں اس کی رات کے خوبصورتی رات میں یہ دو کلر میں ہو جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی بات سب سے خوبصورت بات اور پورا گارڈن مہک جاتا ہے اس کے خوشبور سے تو آپ اس کی رات کی بیوٹی بھی انجائی کریں اور اسے ضرور اپنے گارڈن میں لگائی اس کی ایک اور ورائیٹی ہوتی ہیں جو ڈبل پیٹلز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو ورائیٹیز میں آتی ہیں اور یہ سنگل ورائیٹیز میری گارڈن میں میرے پاس موجود ہیں میرے پاس ڈبل ورائیٹیز گفٹ بھی آئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پنجاب سے ملتان سے گفٹ آیا تھا اور یہ رنگون کی ریپر کی ڈبل ورائیٹی ہیں بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں پیکنگ کر کے مجھے بھیجا گئی تھی ساتھ ہی اس میں فلیم وائن بھی تھی میری بدقسمی تھی کہ فلیم وائن میں فنگس لگیا اور میری جو رنگون کی ریپر تھی اسے بلی نے گرا کر توڑ دیا خراب کر دیا تو چلے ہم اس سیٹ کہانی کے ساتھ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے اسے اگایا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو نیو شوٹس ہوتی ہیں مطبع اس کی جو ٹپس ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹپس ہیں اس طرح کی کٹنگز ہمیں چاہیے یعنی بلکل جو سوفٹ فوٹ کٹنگز ہوتی ہیں اس کی وہ چاہیے تو اس طرح کی تین چار کٹنگز ہم دیلیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہی کٹنگز لگائیے بارش کا موسم بھی ہیں اور جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو یعنی میں نے آپ کو جو پریویس ویڈیو لاسٹ ویڈیو جو میری تھی اس میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے بھی بہت سے جو کٹنگز تھی رنگون گریپر کی وہ بھی لگائی تھی اور آج بھی میں کچھ کٹنگز لگاؤں گی تو یہ کٹنگز تیار کر دی ہیں کٹنگز اس طرح تیار کی جاتی ہیں اس کے بہت سے ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں تو اس طرح کٹنگز آپ چھے سے آٹھ انچ کی لیے لیجئے اور اس طرح اس کو لگا دیجئے مٹی جو ہیں وہ بلکل سمپل بھالو مٹی ہیں کوئی اس کے اندر میں نے فرٹیلائزر یوز نہیں کیا کوئی خات یوز نہیں کی جب بھی آپ کٹنگ لگائیں کوئی بھی خات اس میں یوز نہیں کرنا چاہیے بھالو مٹے سمپل لینا چاہیے بارش ہیں تو اس کو بارش میں رکھیں اور اگر بارشیں نہیں ہیں تو آپ اسے پولیتھنگ میں کور کر کے رکھیں دوسرا میتھر میں آپ کو آج پانی میں کیسے گروہ کی جاتی ہے میرا تجربہ رہ چکا ہے میں نے لاسٹیئر کیا تھا اور الحمدللہ پانی میں بھی اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوئی تھی اور میں نے اس سے بھی پلانٹس گروہ کیے تھے اور گفٹ بھی کیے تھے تو اب دوبارہ سے میں اس سال بھی یہی تجربہ کرنی والا تجربہ کیا اب تو یہ میرا ایکسپیڈینس ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سے کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ جو بوٹل لیئے ہیں اس کے دونوں اطراف میں نے ہولز بھی کر دی ہیں اور اس میں کٹنگز بھی لگا دی ہیں پانی آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے موسیقی